موسیقی امریکی ریاست ورجینیا کے شہر ریسٹن میں قائم میکروسوفٹ کی دیگراج نامی تنصیب میں موجود پریال فضل شاہ دیگر چودہ پاکستانی طالبات کے گروپ کے ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کے سسٹر تو سسٹر ایڈوکیشن ایکسچینج پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں زینب مختار اس گروپ میں واحد ایسی تعلیبہ نہیں ہے بلکہ اس پروگرام کی تقریباً تمام بچیاں پاکستان میں ایسے ہی پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں جس میں ان کے تعلیمی اخراجات پورے کرنا بھی ان کے خاندان کے لیے مشکل رہا ہے لو سے میڈل انکم کی بچیوں کو یہ مواقع ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں یا پھر وہ ایسے علاقے سے ہوں پسماندہ علاقوں سے ہوں یا کلچرلی کنزرویٹیو علاقوں سے ہوں جنوبی پنجاب کے ایک چھوڑے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی سنیلا ملک کہتی ہیں کہ امریکہ تو دور انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں جا کر تعلیم حاصل کر پائیں گی اس تین سالہ ایکسچینج پروگرام کے تحت ہر سال بیس پاکستانی تعلیبات کو امریکہ کی آلہ یونیورسٹیوں میں سمر انڈرگریجویٹ کورسیز میں حصہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تر تعلیبات سائنس ٹیکنالوجی، انجینرنگ اور ریاضی یعنی سٹیم پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی تیب انٹرنیشنل ریلیشنز جینڈر سٹڈی اور فارمیسی پڑھنے والی تعلیبات کو اپنے کریئر میں نئے راستے تلاش کرنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں امریکن یونیورسٹی کی سربراہی میں چلنے والے اس پروگرام کیلئے گرانٹ کا بڑا حصہ امریکی مہکمہ خارجہ فراہم کرتا ہے جبکہ چار سے دس ہفتوں کی اس پروگرام کے لیے کئی دیگر آلہ امریکی یونیورسٹیاں بھی مدد فراہم کرتی ہیں اس سکالرشپ میں مکمل ٹیوشن فیز، دو طرفہ سفر کے اخراجات ہیلتھ انشورنس، رہائش، ویزا فیز اور مفت کھانے کی سہولت شامل ہے اس تین سالہ ایکسچینج پروگرام کا اعلان اکتوبر یا نوویمبر کے مہینے میں کیا جاتا ہے جس میں اٹھارہ سے چوبیس سال تاکی طالبات شرکت کر سکتی ہیں جن میں کم آمدنی اور پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والی طالبات کو ترجیح دی جاتی ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپلائے کرنا بہت آسان ہے آپ ہمیں بہت آرام سے سوشل میڈیا پر جھونڈ سکتے ہیں مابین آزم کہتی ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد پاکستانی کالجز کی ان طالبات کو وہ ایکسپوزر دینا اور ہنر سکھانا ہے جس سے وہ پروفیشنل اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکیں اور اپنے والد بھائیوں اور سوسائٹی کی سوچ کو بدلنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت اور ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں سادیا زبرانجھا وائس آف امریکہ واشنگٹن